حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے رمضان میں روزے فرض ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنے کسرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا اس کے علاوہ باقی اور کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس میں اکثر غفلت کر دیتے ہیں اور اسی مہینے میں نام اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے نام اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں یہ ہے استقبال یعنی ہم نے سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے شعبان میں روزے رکھنے رمضان میں دوسری بری عبادت تراوی ہے ہم نے شعبان سے ہی تحجد کا احتمام کرنا ہے تاکہ ہم تراوی کے لئے تیار ہو جائیں تیسری بری عبادت رمضان میں یہ ہے کہ ہم نے گناہوں سے اجتناب کرنا ہے شعبان کے مہینے سے ہی ہم نے گناہوں سے بچنا ہے جتنی بوری ہمارے اندر آتے ہیں اس سے ہم نے بچنا ہے تاکہ ہمیں رمضان کے فیوز و برکات نصیب ہو سکے یہ تین کام کرنے ہیں شعبان میں رمضان سے پہلے پہلے تاکہ رمضان کی اچھی تیاری ہو سکے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے